دوستو آج میں آپ کو ایک بات پہ غور کراتا چلوں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کرونا وائرس کیا ہے کیونکہ یہ وائرس دنیا بھر میں ہی مشہور ہوا ہے یہ وہ کرونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا ہے کئی ممالک نے بھی اپنی سرحدے لوگ ڈاؤن کر دی ہیں پوری دنیا کتنی پریشان ہو گئی ہے اور سبھی کو اپنی جان بچانے کی لگی ہوئی ہے اور دنیا کا سارا نظام لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے دوستو لوگ ڈاؤن یہ لفظ لوگ ڈاؤن کچھ جانا پہچانا لفظ نہیں لگ رہا ارے ہاں یہ تو وہی لفظ ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر میں پچھلے آٹھ مہینے سے لگا ہوا ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی اصل وجہ وہ وائرس ہے جو پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہا اس وائرس کا نام مودی وائرس ہے جی ہاں دوستو یہ وہی مودی وائرس ہے اس کی وجہ سے آٹھ ماہ سے مقبوضہ کشمیر کو لوگ ڈاؤن کر کے کرنٹینہ بنایا ہوا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں امریکہ جیسی طاقتیں بھی گٹھنے ٹیک چکی ہیں کیونکہ سب سے بڑا سوپر پاور تو وہ مالک وہ مالک کائنات وہ خالی کے کائنات وہ رب کائنات وہ اللہ پاک ہے دوستو ذرا غور کریں یہ کرونا وائرس کیوں آیا ہے اللہ پاک نے اس عذاب کو کیوں نازل کیا ہے دوستو کہیں اللہ پاک دنیا کو یہ تو نہیں بتانا چاہتے یہ بھارت میں موجود وہ وائرس وہ مودی وائرس جو کہ اس کرونا وائرس سے کئی گناہ زیادہ انسانی جانوں کے لئے خطرناک ہے جس بات کو نہ ہی یو این او اور نہ ہی کوئی دنیا کے علم بردار ہے قیدار اس مودی وائرس کو قاتل تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ یہ مودی وائرس تو بس مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لئے ہی تھا اس مودی وائرس نے پچھلے آٹھ مہینوں سے کشمیریوں کو موت کے گھاٹ اتارے ہوئے ہیں اس مودی وائرس نے ہزاروں عورتوں کو بیوہ اور لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا ہے دوستو آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ مودی وائرس اتنا خطرناک وائرس ہے کیونکہ صرف مسلمانوں کی ہی جان لیتا ہے دوستو آپ غور کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ پاک کا بار بار فرمان ہے کہ غور کیا کرو دوستو آپ دیکھ لیں کہ پچھلے آٹھ مہینے سے مقبوضہ کشمیر میں مودی وائرس کی وجہ سے نہ ہی کوئی نماز پر سکتا نہ ہی کوئی مذہبی اجتماعات میں حصہ لے سکتا اس مودی وائرس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کو کرنٹینہ بنایا ہوا ہے جہاں روز خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے دوستو کرونا وائرس اور مودی وائرس دونوں کو کام بس موت کے گھاٹ اتارنا ہے لیکن جب یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں آیا تو کیسے دنیا اس سے خوف میں آگئی دوستو دنیا کے ٹھیکے داروں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کے زندگی کیسی ہوتی ہے خوف کی زندگی کیسی ہوتی ہے جہاں ہر روز اپنی جان کو بچانے کے لیے ہر لمحہ خوف رہتا ہے دوستو ہمیں مودی وائرس سے بچنا ہوگا دنیا کو جان نہ ہوگا مودی وائرس کو ختم کرنا ہوگا یہ وائرس جو مسلمانوں پہ ہی حملہ کر رہا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میں امید کرتا ہوں آج جس بات پر ہم نے آپ کی توجہ دلوائی ہے اس پہ دنیا غور کرے گی دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے ہنکس فر واشنگ ویڈیوز